اسلام نکوم میں ہوں ڈاکٹر بلال حسن ٹائپ 1 ڈائیبیٹیز میلائٹس اور ٹائپ 2 میں کیا فرق ہوتا ہے یہ دونوں شگر کی ٹائپس ہیں اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آخر ان میں کیا فرق ہوتا ہے دیکھیں جو ٹائپ 1 ڈائیبیٹیز ہے یہ بسیکلی آٹو ایمیون ڈیزیز کی وجہ سے ہوتی ہے یعنی بارڈی میں کچھ ایسی انٹی بارڈیز موجود ہوتی ہیں جو ہمارے پنکریاز کے اندر انسولین بنانے والے سیلز کو تباہ کر دیتی ہیں جب انسان کے اندر انسولین نہیں بنے گی تو وہ گلوکوز کے لیول کو بھی نہیں کنٹرول کرسکے گی تو بارڈی کے اندر گلوکوز کا لیول بڑھنا سٹارٹ ہو جائے گا اور اس کو ریورس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ آپ کے پاس انسولین بن ہی نہیں رہی تو اس لیے آپ کو آرٹیفیشل ویسے انسولین دینا پڑے گی جبکہ ٹائپ ٹو کی بات کریں تو یہ بیسیکلی انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بارڈی میں انسولین تو موجود ہوتی ہے لیکن وہ صحیح طریقے سے شگر کو کنٹرول نہیں کر پا رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کی ریزسٹنس آ رہی ہے اور وہ ایفیکٹیو نہیں ہے تو شگر کا لیول بڑھنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں اگر آپ کا وزن زیادہ ہے بارڈی میں فیٹ زیادہ ہے آپ اکسرسائز نہیں کرتے تو اس وجہ سے بھی آپ کی انسولین ریزسٹنس ہو جائے گی اور انسولین کام کرنا چھوڑ دے گی تو ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہم احتیاط کریں ڈائیٹ کا خیار رکھیں اور انسولین ریزسٹنس کو کنٹرول کریں تو ہماری جو شگر کا لیول ہے وہ کنٹرول ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اور ایون ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز کو ہم ریورس بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے ٹائپ ون کے بارے میں بتایا اس کو ریورس کرنا بہت مشکل تھا اگر ٹائپ ون اور ٹائپ ٹو کی ڈیوریشن کی بات کریں تو ٹائپ ون جو ہے وہ ارلی سٹیج پر ہی ڈائیگنوز ہو جاتی ہے یعنی بچپن میں ہی پتا چل جاتا ہے کہ انسولین پریزنٹ نہیں ہے اور شگر کا لیول بڑھنا سٹارٹ ہو گیا جبکہ ٹائپ ٹو کی بات کریں تو یہ کافی ڈیوریشن کے بعد ہی ڈائیگنوز ہوتی ہے یعنی کافی عرصہ تک ریزیسٹنس جو ہے وہ آہستہ آہستہ جنریٹ ہوتی رہے گی پھر آہستہ آہستہ شگر کا لیول بڑھنا سٹارٹ ہو جائے گا اور انسان کو ٹائپ ٹو ڈائیگنوز ہو گی اور ٹائپ ٹو جو ہے یہ کافی ایج کے بعد ہی ڈائیگنوز ہوتی ہے یعنی اڈلٹس میں ہی ڈائیگنوز ہو گی ہائے ہوب سو آپ کو یہ ویڈیو کافی زیادہ پسند آئی ہوگی اور کافی کچھ اس سے سکھنے کو بھی ملا ہوگا ملکہ نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹوپے کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیال لکھے گا اللہ حافظ